الیکشن کمیشن کے پاس فوری انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں فواد چودری نے صاف صاف کہہ دیا بول نیوز سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن توہینیشن توہین عدالت کا مرتقب ہو رہا ہے الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد قانون میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اگر لاکھوں لوگ قرونوں لوگ آپ کے ایجنڈے کو سپورٹ نہیں کرتے آپ اصلاحات نہیں کرتے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا آپ سب لوگ عدالت میں دیں جب سپریم کورٹ نے کہا کہ شباز شریف صاحب کو بلاول کو کیا آپ الیکشن ہونے دیں اور آج ملک میں الیکشن ہو چکے ہوتے بلکل جو ہے وہ یہ غیر منتخب اداروں نے پاکستان نے بہران پیدا کی خوف یہ ہے کہ عمران خان بڑا ہوگی یہ کامران تیزوری صاحب ہیں یا جو ان کو جانتا گوئی نہیں ہیں یہ تو مطلب نون کریکٹرز ہیں اور اسٹابلشمنٹ کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ دیکھیں وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب صرف ایک اخبار ہوتا تھا اور اسٹابلشمنٹ کا کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا کون کیا کر رہا ہے اب تو چوبیس گھنٹوں میں کچھا چٹھا پائر آ جاتا ہے سات کروڑ رپیہ الیکشن کمیشن خرچ کر چکا تھا ان الیکشن کے انتظامات کے اوپر ہر چیز ہو چکی تھی اور بلکل ہائی کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا کہ جو انتظامات پہلے ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کریں پاکستان کی معیشت اس لیے نیچے جارہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیاد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے